تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے جب ہم شوپی فائر پر ایڈز سلاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا چیز کرنی ہے اور کن چیزوں کا دہان رکھنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایڈ کریٹیو گائیڈ کے بارے بتاؤں گا اب یہ ایڈ کریٹیو گائیڈ کیا ہوتا ہے کریٹیوز جب ہم فیس بک پر ایڈز وغیرہ چلاتے ہیں تو کسی نہ کسی ویڈیو پر چلاتے ہیں یا کسی نہ کسی پر چلاتے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں اور اگر آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھی تو آپ زیادہ سے زیادہ سیلز جنریٹر پاؤ گے اور زیادہ سے زیادہ آرٹرز لے پاؤ گے کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود بھی اپلائے کی ہیں اور اگر آپ نے اپلائے کی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اچھے ریزرٹ لے پاؤ گے وہ کیا چیزیں ہیں آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں اس پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے پیج نیم آپ کا جو پیج نیم ہے نا وہ بہت اپورٹنٹ ہے آپ کا جو پیج نیم جیسے فار ایک زیمپل زاویہ لیل دائیں ایک پیج کا نیم ہے زاویہ اب زاویہ آپ کے جو کریٹیو ہے نا اس میں بھی آنا چاہیے کیسے آپ کوئی بھی آپ کا ڈیزائنر ہے ایڈیٹر ہے آپ خود بھی پوز بنا رہے ہو تو آپ نے اپنا پیج کا نیم ضرور کریٹیو میں شامل کرنا ہے چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ پوزٹ ہو آپ نے وہ ضرور استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے پیج کی برینڈنگ ہوگی اور اگر آپ کی پیج کی برینڈنگ ہوگی تو لوگ آپ کے پیج کو جانیں گے اور آپ کے برینڈ کو جانیں گے اور جب آپ کے برینڈ پر ٹرسٹ کریں گے نا لوگ تو اسی لیے آپ زیادہ سے زیادہ سیل کر پاؤ گے دوسرا پوائنٹ کیا ہے پیج پچھر اور پیج لوگو بسکلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت ساری ویڈیوز میں پیج لوگو ہوتا ہے آپ کوئی نہ کوئی لوگو ضرور بنانا اپنے پیج کا بہت سے شوپیفائر جو پیج ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس لوگو نہیں ہوتا پیج کا نام تو لکھا ہوتا ہے لیکن پیج میں جو پروفائل پچھر ہوتی ہے وہ لوگو نہیں ہوتی وہ کوچھ اور عجیب سی لگائی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کی سیلز گر جاتی ہیں لوگو ایک بہت اہم ترین حصہ ہے سیلز زیادہ زیادہ لینے کا اور بہت سارے آرڈر لینے کا کیونکہ اس سے برینڈنگ ہوتی ہے تو جب آپ کریٹیو بناو گے اپنا پیج کا نام اپنا پیج کا لوگو ضرور اس میں ایڈ کرنا کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود اپلائے گی ہیں اور میں نے امیزنگ ریزرٹ دیکھیں میں نے امیزنگ ریزرٹ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اپلائے کرنے سے کریٹیو بنا رہے ہو کوئی پوسٹ بنا رہے ہو کوئی بھی ویڈیو بنا رہے ہو اس میں آپ نے اپنا پیج کا لوگو ضرور استعمال کرنا ہے اور اپنے پیج کا لنک ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کا پیج کا نام آپ کے کریٹیس پر آئے گا اس سے آپ کی برینڈنگ ہوگی اور آپ اس سے اچھی سے سیلز جنرریٹ کر پاؤ گے اس چیز کی ویسے میں نے بہت سارے ریسےٹ جنرریٹ کیے ہیں اور اگر میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہونا تو آپ بھی اچھی ریسےٹ جنرریٹ کر پاؤ گے تیسرا پوائنٹ دیکھتا ہے ویڈیو شوڈ بھی ورٹیکل اب ایک ویڈیو ہوتی ہے ہوریزونٹر ایک ویڈیو ہوتی ہے ورٹیکل آپ نے فیس بک پر جب بھی ایڈ چلانا ہے انسٹیگرام پر جب بھی ایڈ چلانا ہے تو ہمیشہ ورٹیکل ویڈیو استعمال کرنی ہے میں نے ریشو بھی لکھے ہیں 1 ریشو 1 4 ریشو 3 9 ریشو 16 میں جو زیادہ استعمال کرتا ہوں وہ 1 ریشو 1 ہے 4 ریشو 3 کی ویڈیوز ہیں یا پھر پوزٹ ہیں جب بھی میں اپنے ڈیزائنر سے ایڈیٹر سے پوزٹ بنواتا ہوں ویڈیو بنواتا ہوں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو سائز ہے اس کو جو ریشو ہے وہ ورٹیکل رہے اور ورٹیکل میں اور 1 ریشو 1 کا ضرور استعمال کرو کیوں کیونکہ یہ فیس بک کا اور انسٹیگرام کا سائز ہے اور اگر آپ یہ سائز استعمال کرو گے تو آپ اتنی جگہ پہ اچھے سے اچھا کریٹیب بنا پاؤ گے اور زیادہ زیادہ ریزلٹ جنریٹ کر پاؤ گے یہ آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ ویڈیو یا پھر فوٹو یا پھر پوزٹ کا سائز جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا بلکل ایسے ہی رکھنا ہے آپ نے نیکس پوائنٹ ویڈیو شوڈ ہیف کیپشنز اب ہوتا کیا ہے جب آپ فیس بک پر سکر رہے ہوتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں تو ایسی کچھ ایس کی ویڈیو آتی ہیں جس میں اس کی وائس جو ہے نا وہ میوٹ ہوتی ہے اب آپ نے فر اگزامپل کچھ اپنی ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے لیکن وہ وائس میوٹ ہے اس کی تو جو کسٹمر ہوگا جو آپ کا کنزیومر ہوگا اس کو تو نہیں پتا چلے گا کی ویڈیو کے اندر کیا ہے اور بہت سے کنزیومر بہت سے کسٹمر وہ ویڈیو کو ان میوٹ ہی نہیں کرتے exactly ان میوٹ ہی نہیں کرتے وہ اگر کیپشن وہاں نہیں دلا ہوگا تو ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کی اس ویڈیو میں کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو میں جو بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہونا اس میں کیپشن ضرور دالنا ہے انگلیش میں ہو کوئی اردو میں ہو جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کیپشن ضرور دالو اس سے اگر آپ کی وائس بند بھی ہوگی میوٹ بھی ہوگی تب بھی آپ زیادہ سے زیادہ کسٹمر تک مہنچ پاؤ گے اور کسٹمر آپ کی ویڈیو کا پرپس سمجھ پائے گا ورنہ آپ کا پرپس کلیر نہیں ہو پائے گا اور زیادہ سے ادھر ریزل جنریٹ نہیں کر پاؤ گے کیوں کیونکہ کنزور کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کی ویڈیو میں کیا ہے تو آپ نے کیپشن ضرور استعمال کرنا ہے اپنی ویڈیو میں پانچوہ پوائنٹ تیکس نو مور دن ٹوئنٹی پرسنٹ بائی ایمیج سائز اب آپ جو کوس بناتے ہو جو ایمیج بناتے ہو کسی بھی پروڈک کی اس میں آپ نے ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹیکس استعمال نہیں کرنا اگر آپ ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹیکس استعمال کرو گے تو فیس بک خود ہی ریسٹرٹ کر دے گا خود ہی ریجیکٹ کر دے گا ایڈ اور یہ آپ کا اپروو بھی نہیں ہوگا یہ فیس بک بھی کہتا ہے کہ آپ نے ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ اپنی پوست order now کا لگایا ہوتا ہے انہوں نے donate کا بٹن لگایا ہوتا ہے اور different different بٹن لگایا ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ یہ چیز یاد رہت نہیں ہے آپ نے جب بھی shopify کی campaign چلا رہا ہوں آپ نے ہمیشہ call to action button shop now استعمال کرنا ہے کوئی بھی اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنا میں جب سے campaign چلا رہتا ہوں میں جب سے shopify کام کر رہا ہوں میں نے کبھی بھی shopify پر جب میں marketing کر رہا ہوں کوئی چیز بیچ رہا ہوں میں نے shop now کے علاوہ کوئی بھی call to action button استعمال لے گیا آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ نے call to action button shop now رکھنا اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھنا اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو ساتھوہ point add copy and image should be relevant اب میں نے بہت سے لوگوں دیکھا ہے image کے اوپر text لکھا ہوتا ہے وہ اور کچھ text جو image کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ چیز لیٹ نہیں کرتی میں نے بہت سے لوگوں دیکھا ہے بہت سے add بھی ایسے دیکھے ہیں کہ product کوئی اور ہوتی ہے اور وہاں پر text کچھ اور لکھا ہوتا ہے image پر text کچھ لکھا ہوتا ہے اس سے آپ کی engagement گرتی ہے اس سے آپ کے customer آپ کے پاس نہیں آتا اور آپ نہیں سیلز کر پاتے اور بہت سے لوگ ناکامی کی وجہ بھی ہے کہ وہ بیچ کچھ اور رہے ہوتے اور دیکھا کچھ اور رہے ہوتے اسی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ ریزلٹ اچھے جنریٹ نہیں کر شاپیفائی سے آٹھوہ پوائنٹ کیپ ایڈ شورٹ این کنسائز آپ نے جو بھی ٹیکس لینا ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا جو ایڈ کوپی ٹیکس ہے نا وہ آپ کیپ شورٹ این کنسائز لکھنا ہے اتنی بڑی بڑی ہیڈنگ نہیں دالنی میرے دوست اتنی بڑی بڑی انفرمیشن دال کر ایڈ کوپی ٹیکس میں دال ہوگے تو وہ بیٹا کنفیوز ہی ہو جائے گا وہ نہیں کرے گا کچھ وہ آگے بڑھ جائے گا آپ کا ایڈ دیکھے کبھی نہیں اگر آپ نے یہ غلطیاں کیا تو آپ اس کو ضرور صحیح کرو جب بھی آپ کچھ ٹیکس لکھو ایڈ کوپی ٹیکس ایمیج کے اوپر کچھ بھی لکھو تو ہمیشہ short and concise لکھو یہ میں نے آپ کتنا short لکھ سکتے ہو کتنا آپ کمپی 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 نوہ کر لے میں آپ example دیتا ہوں آپ کوئی ان کو free میں کوئی چیز دے سکتے ہو یا کوئی discount دے سکتے ہو یا پھر کوئی ایسی چیز دے سکتے ہو جو آپ کمپی 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 جن کی مجھے پیسے بھی نہیں ملے کوئی بھی ایک ایک چیز کرو جس سے کمپی 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 ریٹ کر پاؤ دس پا پوائنٹ carousel ads ایسے ہوتے ہیں جو آپ چلا سکتے ہو carousel ads میں آپ دکھاؤ بھی carousel ads کون سے ہوتے ہیں اور کس طریقے کی اسے carousel ads بنا سکتے ہیں carousel ads ہوتے کہیں میں آپ کو ایسے ہی بتا رہتا ہوں 3 picture 2 picture 2 posts 4 posts جو ad ہوتا ہے اگر آپ ایک ساتھ اس کو چلانا چاہتے ہو تو carousel ہوتا ہے means different products لگائیں نہیں اور different links بھی لگائیں اس کے landing page کے تو آپ اس کو carousel ads کہتے ہیں یہ میں آپ next video میں کیسے بنا سکتے ہو کیسے اس کو use کر سکتے ہو shop if i pper شروع شروع میں اس کا کام نہیں ہوتا لیکن آگے جا کر اس کام ہو سکتا ہے اور last point use colorful images اب انسان کی سائگی یہ ہے کہ انسان جو نا colorful images پہ زیادہ attract ہوتا ہے اگر آپ simple چیزیں اپنی post میں استعمال کروگے تو بہت زیادہ لوگ attract نہیں ہو پائیں گے تو اگر آپ نے اپنے لوگ کو attract کرنا ہے تو colorful images بنانا بہت ضروری پر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ جتنا آپ colorful images بناؤ جتنا آپ attractive images بناؤ تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی audience کو engage کر پاؤ گے exactly امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ ویڈیو تھوڑی بہت ایک دو ویڈیو رہتی ہیں اس کے باد میں نے انشاءاللہ آپ کو پوری strategy بتانی ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ strategy شروع سے آخر دن آپ facebook ads کیسے چلا سکتے ہو Shopify کے لئے پوری basic سے سکھا ہوا لیکن ads چلانے سے پہلے بھی ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں